اسلام علیکم ناظرین اینیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تاتہ خبر آج میرا جو کام تھا دیلی راشنڈ ڈسٹیبیوشن کا تو میں میرا کام مکمل کر کر میں میرا گھر آ رہا تھا تو راستے میں ایک نشا کرنے والا ایک آوارہ بچہ جن کا نام ہے پپو جو بستی میں جو ہے پپو کے نام سے جانے جاتا ہے تو یہ بچہ مجھے راستے میں رکھ کر اور نشے کی حالت میں گانجے کی حالت میں نشے کی حالت میں یہ بچہ رکھ کر میرے سے افتیار کے بات میں تیرا دیکھ لیتا ہوں تو میرے کچھ پپا کو کچھ بولا وغیرہ وغیرہ تو میں جب یہ سنا تو میں اس سے سوال جاب کیا کونسا پپا کدھر کا پپا اور یہ بچہ میرے سے غیر ضروری باتیں کرنے لگا اور مجھ پر اٹیک کرنے لگا تو میں جب یہ جب مجھے اٹیک کرنے لگا تو جب آنے والے جو لوگ تھے وہ لوگ پورے لوگ جمع ہو چکے تھے تو اس کے بعد پھر ماشاءاللہ کئی لوگ اس کے ساتھ جڑ کر اس کو اچھے سے فریم بنانے لگے اور کئی لوگ ان کے ساتھ مل کر ان کو سپورٹ کرے اور رہی بات آپ لوگوں سے گزارش ہے جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے آپ سٹوریز کے دو پارٹ سن لیجئے پہلا پارٹ تو آپ لوگ سن لیجئے ماشاءاللہ بہت ہی ڈرامیٹک تھا اور بہت ہی ایموشنل تھا تو آپ لوگ اگر دوسرا پارٹ بھی سنوں گے تو میں سمسا ہوں اس کے اندر ایک شولے والی فلم دیکھیں گے آپ لوگوں کو جیسا کہ جو یہ پپو ہے بہت نشے کی حالت میں رہتا ہے اور جب آپ اپنے یہاں پر آئیں گے یہ ہمائی نگر کے علاقے میں آئیں گے اگر آپ ہر گھر میں اگر پوچھیں گے اگر پپو کا نام اگر پوچھیں گے تو یہی بولیں گے کہ نشیڑی ہے اور ہر بچی کو چھیڑتا ہے اور ہر بچی کو آنے جانے والے لوگوں کو سلام کرتا ہے بچیوں کو اور ہر کسی کے اوپر بیٹ کمنٹس کرتا ہے اور نشے کی حالت میں آ کر پورے ہاتھ کٹ لیتا ہے اور کہیں کہیں نہ جو ہے نا سر پھڑ لیتا ہے تو ایسی حالت میں یہ لوگ جو ہے نا نشے کی حالت میں میں خود جو ہے نا اس کو کئی دھرفہ جو ہے نا کئی جو ہے نا بار میں اس کو پولیس سے جو ہے نا چھوڑایا ہوں یہ پپو نامی شخص کو اور اتنا آوارہ ہے یہ لچا ہے اور یہ اپنے جو ہے نا کنسکشن بیلڈنگ ہے ایک کنسکشن بیلڈنگ میں تھرڈ فلور کے اوپر کئی باہر کے لوگوں کو بھی لا کر وہاں پر یہ شوق کرتا ہے نشے کا تو آپ لوگ یہ سو سمجھ کر جو ہے نا کمنٹس کریں اور شیئر کریں گرانڈ ریپورٹ آپ آئے یہاں پر جان لیے جیے یہاں کے حالات کیا ہے آپ جب ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی اصلیت کیا ہے یہ بچہ بہت آوارہ خصم کا ہے اور یہاں کی جو پبلک ہے بہت پریشان ہے اسے پورے ہمائنگر کی پبلک پریشان ہے اسے کیونکہ یہ بچہ ہر جگہ پر اپنی گندگی اور پوری ہیوانیت پھیلا چکا ہے تو بس میں چاہتا ہوں آپ لوگ کچھ بھی کافی پیسٹ کر کر شیئر مت کریے اور ان گودی میڈیا کو بھی میں اس ویڈیو کا ذریعہ میں یہ بول دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بس کسی کے جو ہے نا دل میں اگر نفرت ہے تو آپ لوگ ایک کام کریے آپ اچھے جو ہے نا ایک گرانڈ ریپورٹ پر آ کر ایک بار معاینہ کر لیجئے ایک بار معاینہ کر لیجئے اتنی نفرت مت رکھیے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو سپورٹ کریے آپ لوگ آپ لوگ ہر ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں چند پیسوں کے لیے ہزار پانچ سو روپے کے لیے جو ہے نا آپ لوگ مخالفت کرتے ہیں تو آپ لوگ اسے بچے انشاءاللہ آپ کا ایمان مت بیچیے آپ کا ضمیر مت بیچیے آپ لوگ آ کر جانیے یہاں پر ہمائی نگر کے علاقے میں آپ آئیے یہاں کے گرانڈ ریپورٹ کو جانیے انشاءاللہ آپ کو پوری ریپورٹ مکمل سچی ریپورٹ آپ کو مل جائے گی کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو استعمال کر کر ہم جیسے جو ابھی نیک فلائی کا کام کر رہے ہیں بدرام کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ لوگ بہت ہی آسانی سے ٹارگٹ ہے کیونکہ میں آرام سے آ رہا تھا اور اس کو کیا ضرورت تھی مجھے پر کمنٹ پاس کرنے کی اور مجھ پر بڑی آواز میں بات کرنے کی تو ایسے گفتگوں میں یہ لوگ جمع ہو چکے پھر اس کے بعد میں یہ لوگ ایسا ڈراما رچے ہیں جس سے پورے مہاویر میں جا کر پھر پولیس سیشن میں جا کر ایمیل سی کرا کر تو ایسے چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی آپ لوگ یہ گوجی میڈیا کو بھی پہچھان لیجئے انشاءاللہ اگر آج میرے لیے جو ہے نا غلط نیس چھپی ہے آپ کل ہو سکتے ہو اس کا شکار آپ لوگ پہچھانیے یہ گوجی میڈیا جو کاپی پیسٹ کا کام کرتی ہے اس کو پہچھانیے اور میں ان سبھی چینلوں کا میں شکر گزار ہوں وہ لوگ میرے پاس آئے کیونکہ یہ لوگ دیکھیں ابھی ٹائم میں سمجھتا ہوں خریب خریب ڈھائی بجا کا ٹائم ہو رہا ہے تو دیکھیں آپ یہ میڈیا چینلز آ کر میرے پاس سچ جانے کے لیے یہ لوگ دلوں میں تکلیف سی آخر سچ کیا ہے کیونکہ ہم جیسے نوجوان جو بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کو استعمال کر کر ہم جیسے لوگوں کو روکنے کی ایک ساجش ہے اور کچھ نہیں ہے آپ لوگ سوچو سمجھو اس کے بعد کمنٹ کرو لائک کرو شیئر کرو تو یہ جو ڈراما جو کریٹ ہو تو یہ زخم پورے کچھے لیتے ہو اس کے پاس جو بھی ہاتھ کٹ لیتا ہو ہمیشہ سے یہ کام کرتا رہا ہے اور یہ آوارہ خصم کا بچہ ہے یہ آوارہ خصم کا بچہ ہے اور یہ ایک حافظ جو ہے جماعت میں جاتا تھا حافظ کی مطلب یہ تعلیم حاصل بھی کرتا تھا مگر یہ غلط چیزوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ آوارہ اور لچہ اور ہر جگہ بچوں کو چھیڑنا اور کمنٹس پاس کرنا یا محلے میں پوری گندگی پھیلا چکا ہے میں اس کے خلاف دو بار میں کمپلنٹ دے چکا ہوں ہمینگر پی اے س میں مگر اس کے اوپر کچھ بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے میں خود چھڑایا ہوں کیونکہ میرا والی صاحب کی صورت دیکھ کر یہ لوگ کچھ بھی اگر ہوتی ہے تو پریشنی تو میرے والی صاحب کے پاس آتے ہیں تو میں جب میرے والی صاحب کی صورت دیکھ کر دو بار میں چھڑایا ہوں پورا محلہ گواہ ہے کہ اس کو پولیس والے پکڑ کر رکھشت میں بٹھا بھی لئے تھے تو میں اس کو پولیس والے سے بات کر کر ان کو سمجھا کر بجھا کر اس کو پھر میں چھوڑا لیا تھا تو ایسے لوگوں کو آپ لوگ پہچھانے اور رہی بات آپ جیسا نے پوچھا آپ سوال پوچھے کہ اس کے اوپر زخم اس کے پاس رہتے تو یہ جو زخم ہے اس کو پہلے سے ہی جو ہے نا یہ لوگ بلیڈ سے کٹ لیتے ہیں اور وہ زخم سکنے کے لیے ٹائم لگتا ہے تو ہر جگہ پر اس کو جو ہے نا جب یہ نشے کی حالت میں کار میں جملہ تین لوگ تھے اور جب ہم آ رہے تھے جب لڑائی نے ہوئی جب میں میری کار پارک کر کر میں جب کار کے باہر نکلا تو یہ آدمی میرے کو کمنٹ پاس کرتا کمنٹ پاس کر کے اور کوئی گینگ وار نہیں تھا کچھ نہیں تھا اس کو جب آنے والی جو پبلک تھی وہ جمع ہو گی چکی تھی وہاں پر کیونکہ مجھے جاننے والے پیچھانے والے زیادہ تھے اور اوپر سے رمضان کا جو ہے نا مہینہ چل رہا تو اس کا جو ہے نا احترام کرتے ہوئے پورے لوگ بھی وہاں پر جو ہے نا ایک انسانیت کے ناتے وہاں پر جواں ہوئے تھے اور وہ لوگ چھوڑانے کی کوشش میں تھے جو لوگ دیکھ رہے آپ لوگ یہ عوام ہیں کوئی گینگ نہیں ہے یہ عوام ہے اس کو ایک فریم دیا گیا ہے کہ آنے جائے مطلب مجھ پر سلام نہیں کرتے تو میں جو ہے نا میں ان کو بھورا مارا تو یہ سب جو ہے نا بیمونیات باتیں ہیں اس کو جو ہے نا آپ لوگ غور مت کرو آپ جو ہے کرونا وارے سے پیسا بچنا ہے اس کے پر دھیان دو یہ سب فیک میڈیا گودھی میڈیا یہ چینل چلا رہی ہے چوک اپنا وقت جو ہے نا ضائع مت کرو کاموں میں آپ لوگ دھیان دیجئے انشاءاللہ سب اچھا ہوگا رمضانے کریم